اسلام علیکم اوپن پیج نمبر 26 پیغراف نمبر 5 کی گیٹنگ اور ٹرانسیشن ہم نے سٹارٹ کرنی ہے آئی سا میں نے دیکھا کچھ مال گیلریز کچھ گیلریز یعنی برامدے on the ground floor نیچری منزل میں and then went اور چلا گیا اب شیئر اوپر کی طرف کو دفرز فلور پہلی منزل پہ سم مور سپرائزز کچھ اور جو حیران کچھ چیزیں تھی ورڈز ریٹنگ میرے انتظار کر رہی تھی فور می میرے لیے دیئر وہاں پہ کچھ اور چیزیں جو نہیں وہ میرا انتظار کر رہی تھی وہاں پہ کیا گیا گیا one of the gallery's one of the gallery's was telling a story وہ ایک کہانی بتا رہی تھی of the struggle جو کوشش تھی for freedom ازادی کے لیے of مسلم مسلمانوں کی with the help of painting اس کی مدد سے paintings کی مدد سے photographs کسوینوں کی مدد سے and newspaper cutting اور خبارات کی کٹے وے ٹکڑوں کی مدد سے یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے جو ایک gallery کے اندر وہاں پہ کچھ تصویریں لگی ہوئی تھی جب جب مسلمانوں نے اپنی ذاتی کی لیے اپنی ذاتی کی کوشش کی اس کے حوالے سے ساری وہاں پہ تصویریں وغیرہ لگی ہوئی تھی اور newspaper اخبار وغیرہ اخبار وغیرہ وہاں پہ لگے ہوئی تھی اور اس کے حوالے سے painting's تھی there were pictures of Qadiyazim وہاں پہ تصویریں تھی Qadiyazim کی another great point Qadiyazim کون ہے جنہوں نے ہمارے پاکستان میں آیا another great point اور ہمارے مشہور مشہور شاہ علامہ اقبال جو ہمارے مشہور وہاں پہ جو ہے وہ Qadiyazim اور علامہ اقبال کی صفیریں بھی لگی ہوئی تھی what magnificent کتنا جو ہے وہ عظیم و شان and sophisticated sophisticated نفیس نفیس کو personalities شخصیات یعنی وہ کتنی عظیم و شان اور نفیس شخصیات they were وہ تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ اقبال اور Qadiyazim تھے وہ کتنی عظیم و شان اور نفیس شخصیات تھی جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں مدر تھی ان کی چیزیں وہاں پہ اس گیلری کے اندر نمائش کے لئے لگائی گئی تھی اسلام علیکم open page نمبر 27 second last paragraph کے لئے مطاف شرم نے کرنی at the end of this گیلری اس اس مرامتے کے آخر میں پچھر آف مارٹر تصویریں تھی مارٹر کہتے ہیں جو شید لوگ ہم دا پاکستان آرمی پاکستان آرمی کی میٹس سو پراؤڈ ہمیں سے بہت فخر محسوس ہوا دو سار آر ہیروز وہ ہمارے ہیرو ہیں نیکس اس کے بعد آئی ویزیٹڈ میں گیا سیکشن ایک حصہ میں شوئنگ جو یہاں پہ نمائیا تھی کلیکشن یہاں جبا ہوئے تھے کوئنس کوئنس کہتے ہیں سیکھتوں کو یعنی وہاں پہ ایک سیکشن بنایا تھا ایک حصہ بنایا تھا وہاں پہ نظر آرہا تھا مجھے کوئنس سکھے نظر آرہے تھے لہور لہور میوزیم لہور میوزیم has one of the largest collection of کوئنس جو لہور میوزیم ہے وہ بہت بڑا وہاں پہ جو سکھے ہیں وہاں پہ بہت بڑی نمائیش لگتی ہے وہاں پہ کافی پرانے جو ہیں وہ سکھے پھلے زمانے کے سکھے بھی وہاں پہ جو ہے وہاں پہ لگا جاتے ہیں these collections یہ جو ساری جماع کی بینچینے تھی ڈسپلی 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 ڈساہیر کی گئیں کچھ پرانے کوئن یعنی جو پرانے سکھے تھی ان کی انکلوڈن دو ون یعنی اس میں وہ چیزیں شمارتی یوز جو استعمال ہوئی تھی دا ایرا آف مغل سکھ اور بیٹیش جو پرانے دور میں جو مغلیہ سلسپلی سکھوں کا دور تھا اور بیٹیش یعنی بیٹیش کا دور اس دور میں جو استعمال ہونے سکھے تھے وہاں پرانے زمانے سکھے کی نمائز لگا جاتی ہے وہاں پرانے زمانے سکھے کوئن سکھے تو اس پیل میں اپنے گیلری تھی جہاں پرانے زمانے سکھے تھے مغل سکھوں کے اور بیٹیش زمانے سکھے وہاں پر بھی نمائی تھے لہور موزیم کے انہیں ساری چیزیں دیکھیں آج آمد آمد پیج 27 آمد 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 کچھ اور حصے موزیم آجائب گھر کے نیچے آنے کے بعد کچھ اور حصے بھی دورا کیا ایسا آمد کلیکشن آمد میں دیکھی ایک جمع کی آمد 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 اور سٹاف ڈانیمل سٹاف ڈانیمل یعنی کچھ جانور دیکھیں جو انہوں نے وہاں پہ ان کو مسالہ وگرہ لگا کے سیف کر لیتے ہیں تاکہ لگرے لوگ ان کو دیکھ سکیں میں پہلے جل کدمی کی جائبر کے ایٹھ گیرز اپنے ساتھیوں کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جائبر کی جل کدمی کی سون جل ہی وقت آگیا جلدی وقت آگیا واپس رہنے بعد موزیم آئیب گھر کے چھوڑنے کے بعد میں نے حاصل کیا حاصل کیا بہت بڑی دولت علم کی میں نے موزیم سے بہت ادا حاصل کی لہر موزیم تھا دورے کے قابل تھا یہ لہر موزیم تھا یہاں سے میں نے بہت سی معلومات حاصل کی یہ جو وزید تھا جو ہم یہاں پس دورے پہ آئیتے یہ بہت دورے کے قابل تھا میں یقیناً وزید کا مطلب میں دوبارہ آؤں گا اپنے ہنان کے ساتھ کبھی میں دوبارہ ہنان کے ساتھ یہاں پہ آنگا انشاءاللہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ آنے کے بعد اس سے بہت زیادہ اس لئے وہ دوبارہ سے یہاں پہ آنا چاہ رہا ہے تو یہ ہو گیا اس چپٹر میں موزیم کے بارے میں اب آپ بھی اپنے پیننٹ کے ساتھ موزیم کے وزیٹ کریں داکہ آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو کہ وہاں پہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں پہلے پرانے زمانے کی کیسے کیسے چیزیں ہوتی ہیں آپ واقعی بہت انجوائے کریں گے شکریہ